السلام علیکم ہوفیلی آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور ملکم بیک ٹو میل ٹائم میل ٹائم میں ہم نے بی بی فوڈ سیریز سٹارٹ کی ہوئی تھی جس میں ہمیں نیو ایڈیشن کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سے ہماری ڈائٹ بیلنس ٹائٹ ہوگی اور بینگ آ ڈاکٹر میں آپ کو ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ صرف اور صرف آپ کاربو ہائیڈریٹ پر ریلے نہ کریں کیونکہ بچے کو کاربو ہائیڈریٹ کے ساتھ پروٹین کی بھی زیادہ ضرور دیتی ہے کیونکہ گون سٹیچ اٹھتی ہے اور پروٹین مسٹ ہوتا ہے تو سیم ہمیشہ کی طرح ہم بیلس ٹائٹ یوز کریں گے ہم یہاں پہ کاربو ہائیڈریٹ میں کوئی بھی بیجیز آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آج کی ریسپی میں ہم یوز کریں پمکن جو میٹھا کبھی بھی کھلاکتا ہے دوسرے میں کرش کروں گی ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کرش نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ بہت ٹائم سیور کرشن ٹائم سیور ہے اس لئے میں کرش کر رہی ہیں آپ تو چاہیں تو سمال کیوبز میں سے کٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم جیسے پروٹین میں پروٹین میں ہم ایٹ کریں گے اب ہمیں چکن کیوب ایٹ کریں گے اور اگر آپ بیج ہیں تو اس کے علاوہ آپ سیرلز یوز کر سکتے ہیں مونگ دال یوز کر سکتے ہیں اسے پروٹین سیم ریسپی میں صرف آپ سکپٹ کریں گے چکن کو اور آپ ایٹ کر لیں گے مونگ دار تو سیمپل ہم پہن میں سے اپنے ایٹ کر لیں گے اپنے سارے انگریڈینٹس کو جس میں سے فرسٹ ہمارے پاس پمکن ہے ساتھ ہمیں سالٹ ایٹ کروں گی پینچ آف سالٹ کیونکہ بیبی فوڈ میں یا بیبی کو ہم زیادہ سالٹ بھی نہیں دیتے ون چکن کیوب ایٹ کر لیا چکن کیوب کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایٹ کپ اپ ڈول اوٹ ڈول اوٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سیمپل جو آپ کے پاس جو کدلیا یا گرندم کدلیا آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے سے بھی کوکے رکھنا پڑے گا تاکہ وہ ٹائم لی کوکو ہو جائے تو چلیے پھر اسے آپ نے کم سے کم پانچ سے چھ ملٹ تک اس لئے کریں گے وہ آپ تکا چل جائے گا جب یہ بلکل ڈیزولپ ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ڈیزولپ ہو گیا ہے اسے سپون سے ہی پریس کر کے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو پلیس میرے شانے کو سبسکرائب کر لیں ساتھ سال پیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام مزید ویڈیوز آپ کو میٹے جائیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہمارا اگر آپ کا پیپی ٹیپ کنسیسٹنسی میں نہیں لیتا تو آپ اس میں سمتھی واتر ایڈ کرنے اور اس کی کنسیسٹی ڈائیوٹ کرنے اور یہاں پہ چکن میں نے اس کے بلکل ہاتھ سے پیسس کر کے سمائے ایڈ کر لیتے تاکہ وہ بھی بچہ ایسیلی کھا سکے آئی ہوپ آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہوگی کامین کر کے ضرور پتائے گا کیا آپ کے ریسپی کیسے لگے یہ نہ صرف ایک پوپر ڈائیٹ ہے پیلس ڈائیٹ ہے بلکہ ایک پیٹ گینر بھی ہے اور اگر آپ کا بچہ تین سے چار سپون بھی یہ لے لیتا ہے ایسیلی تو آپ کو تین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ and thank you for watching ملتے رہیں گے ملتے رہے گے